آج سیدھا سوال میں بات ہوگی ہریانہ کی ہریانہ کے ویدان سبا چناف کی یہ ویدان سبا چناف دراصل ایک پولٹیکل پوٹ بوائلر ایک تھرلر کی شکل اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں روز بروز نبی سیٹوں کا چھوٹا سا راجہ ہریانہ حالانکہ اس کی راجنطک رسوک اور وہ دھمت گونج دلی کے ستہ کے گلیاروں میں سالوں سے دشکوں سے رہی ہے کیونکہ دلی سے نزدیک بھی ہے پر وہاں پچھلے کچھ دنوں میں جو چناف کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس میں سسپنس بھی ہے اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے رومانچ ہے شہ اور مات کا کھیل بھی ہو رہا ہے شترنج کی بسات بچھی ہوئی ہے صرف راجنطک کا دنگل نہیں پہلوان آگئے وہ باتیں تو ہم نے کر لی اب دراصل آج چرچہ کیوں یہ آج کی رات کیا قیامت کی رات بھی ثابت ہوگی ہریانہ کی راجنیتی میں ویدان سوا چناف کے لیے اور آج کی رات اہم کیوں ہے کیونکہ کل نامانکن کی آخری تاریخ ہے امیدوار وہ بی جی پی کے ہوں کانگریس کے ہوں آم آدمی پاتی کے ہوں جی جی پی کے ہوں وہ کل تک نامانکن داخل کر سکتے ہیں اب کہیں گے اس میں کیا بڑی بات ہے بڑی بات یہ کی چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت بچا ہے نامانکن داخل کرنے کے لیے لیکن کانگریس جو دس سال بعد سطح میں واپسی کی تال ٹھوکتی دکھائی دے رہی ہے ہریانہ میں اس نے نبے میں سے ابھی چالیس امیدواروں کا ہی اعلان کیا ہے پچاس امیدواروں کے نام کا اعلان باقی ہے اب یہ سوچی سمجھی رن نیتی ہے کچھ اسمنجس کچھ کنفیوزن بھی ہے کیا یا آخری منٹ تک روکے رکھو بھائی بی جے پی نے تو اپنے سارے پتے کھول دیئے ستاسی سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے تین بچی ہوئی ہیں اس میں بھی دلچسپ راج نیتی ہے اس پر بعد میں آتا ہوں پر اگر آپ جیت کو لے کر اتنے نشچنت ہیں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے تال ٹھوکی جا رہی ہے کانگریسی کھیمے کی طرف سے تو نام کیوں نہیں دے رہی اور اوپر سے راہل گاندھی وہ ساتھ سمندر پار ہیں ان کی ہاں کے بنا تو لسپوری تیار ہوگی نہیں ایک ہفتہ ضائع ہو گیا عام آدمی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کرنے میں بیس سے دس سے سات سے پانچ سیٹ پر آتے آتے بات ہی بگڑ گئی اب عام آدمی پارٹی نبے کی نبے سیٹوں پر خود اپنے دم پر تال ٹھوکتی دکھائی دے رہی ہے آج کی بھی خبر یہ تھی پانچ بجے آ جائے گے دو چار لوگ بچیں گے پر موٹا موٹا ایک خاکا سامنے آ جائے گا ابھی تک نہیں آیا سات بند چکے ہیں اب اس میں کھیل کیا ہے پتے نہیں کھولنا چاہتی کہ بھئی باگی ہو جائیں گے تو باگیوں کو زیادہ وقت نہ دیا جائے بیتر گھات انتر کلے گھر والے باہر والے کا کھیل اس میں پسی ہوئی ہے بی جے پی زبردست انتر کلے وہاں پر دکھ رہی ہے اس کی کارٹ بھی نکالتی دکھ رہی ہے کیا کانگریس پارٹی یہاں پر یا ابھی بہتوں کو منانے رجھانے بتانے کا کھیل ابھی پورا نہیں ہو پایا ہے کیا کیونکہ کانگریس میں ایک وہ پرانی بیماری ہے بہت سارے کھیمیں ہوتے ہیں جو ہریانہ میں بھی ہیں بپندر سنگھ اڈا سب سے بڑے چہرہ ہیں لیکن رندیب سرجے والا بھی ہیں کماری شہل جا بھی ہیں کرن چودری بھی تھی وہ تو بی جے پی کے کھیمے میں چلی گئی اور جو بی جے پی کے کھیمے میں گئے تھے چودری بیرندر سنگھ جن کی تصویر ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ واپس آ گئے ہیں کانگریس میں ان کے بیٹے کو اچانک کلا سے امیدوار بھی بنا دیا ہے دشن چوٹالا کے خلاف وہ تال ٹھوکیں گے پہلے سانسد بھی رہ چکے ہیں تو بھائی سب ساتھ چلیں کیونکہ کماری شہل جا کہہ رہی تھی میں تو ودایق لڑنے کو تیار ہوں لوگ سبا کی سانسد بنی ودایق کا چناو بھی لڑنے کو تیار ہوں رندیب سرجے والا راج سبا میں آئیں نہیں جی ودایق کا چناو لڑنے کو تیار ہوں دپیندر حدہ راج سبا سانسد تھے لوگ سبا سانسد بن گئے وہ بھی ودایق بننے کو تیار ہیں لڑائی وہ گام بسیا نہیں منگتے آنگے ودا کھیل بھی ہے ہریانہ کانگریس میں کہ بھائی جیت تو ہو جائے گی اس کے بعد مکھے منتری کون بنے گا اس کی بھی پیش بندی اور اس کی بھی لام بندی ہو رہی ہے کیا اور اسی لیے یہ ڈیلے ہو رہا ہے ادھر بی جے پی میں اپنی ایک اور دکت ہے یہ تو کانگریس کی ایک پریشانی بی جے پی کی اپنی دکت یہ ہے ستاسی امیدواروں کا اعلان تو کر دیا اس میں جوتم پیجار بھی مچی ہوئی ہے سترہ منتری سمیت ودایقوں کے ٹکٹ تو کٹ گئے آٹھ منتریوں کو ریپیٹ بھی کیا ہے لیکن ایک درجن سے زیادہ ورشت نیتا چھوٹے موٹے نیتاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں تیس تیس چالیس چالیس جو میڈل لیول کے نیتا ہیں کارکرتا ہوتے ہیں اپنے اپنی علاقے میں رسوک لکھنے والے وہ تو نکل ہی رہے ہیں لیکن درجن بھر سے زیادہ بڑے نیتا جس میں منتری بھی ہیں رنجیت سنگھ چوٹالا سکھو اندر شوران کرندیو کمبوج سیما گیبی پور بچن سنگھ آریا بشمبر والمیکی جیل شرما لکشمن ناپا ساویتری جندل کویتہ جین وکرم سنگھ یادب ناراض ہیں کوئی رو بھی رہا ہے کوئی باغی ہو گیا ہے کچھ کانگریس میں چلے گئے کوئی کسی کو شرابی بتا رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن سب سے دلچسپ رکنا کرم آج دکھا بی جے پی کے سب سے قدعور نتاؤں میں سے ایک ہریانہ میں رام بلا شرما پانچ بار کے ودھائک مہندرگڑ سے تین بار کے کیبنٹ منتری دو بار کے پردیش ادھیاکش اور ان کے بارے میں انہی کے سیوگی ہیں اب راو اندرجیت کے اندر میں منتری بھی ہیں پہلے وہ کانگریس میں تھے راو اندرجیت آج کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں کانگریس میں تھا اور کوئی نام لے ونیا نہ تھا بی جے پی کا یعنی کہ کوئی نام نہیں لیتا تھا اس وقت میں جنڈا تھائے پھیڑا کرتا رام بلا شرما بی جے پی کا پر ستاسی امیدواروں میں ایسے قددہ ور نیتا ان کے نام کا افچاری کہلان ہی نہیں کیا گیا تین سیٹ مہندرگڑ فریدہ باد این آئی ٹی اور سرسا یہاں پر امیدواری ابھی گوشت نہیں کیے تو رام بلا شرما نے آج اپنا نامانکن جا کر بھر دیا کہہ رہے ہیں نہیں پارٹی سے بات ہو گئی ہے پر کوئی آپ چارک اعلان نہیں یعنی کہ پارٹی نے سمبل بھی نہیں دیا راہ اندر جیت کہہ رہے ہیں پارٹی ٹکٹ دے یا نہ دے پر بے عزت ہی نہ کرے وہ ساتھ میں تھے تو بے عزت بھی کیا جا رہا ہے کیا پرانے نیتاؤں کو کارکرتاؤں میں اس بات کا روش بھی ہے کیا اور ایک اور جانکاری جو صرف اے بی پی نیوز کے پاس ہے ایک اور جانکاری اور یہ اپنے آپ میں چھوکانے والی جانکاری ہے رام بلا شرما مہندرگر سے آتے ہیں کوئی ان کے جانکار تھے پرچت آپس میں لیندین ہوتا ہوگا شکایت کیجی ہمارے کروڑوں روپے کھا گئے ہم نے ان پر خرچ کیے اور اس شکایت کا سنگیان لیتے ہوئے چیف سیکیٹری کے دفتر نے فردر ایکشن آگے کی جانچ کے لیے آگے کی کاربائی کے لیے کاغذ بڑھا دیئے سرکار بی جے پی کی ان کے سب سے قدعور نیتا کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی ایک شکایت جاتی ہے اور فردر ایکشن کے لیے آگے بڑھا دیا جاتا ہے ایسے وقت میں جب چناؤ سر پر ہو تو یہ کہانی اپنے آپ میں کیا بیان کر رہی ہے جے جے پی ہٹ گئی بی جے پی سے پر جے جے پی کے ودایق توڑ لیے جو ودایق تھے بی جے پی نے اپنے پالے میں لا کر ان کو ٹکٹ بھی دے دیے جے جے پی کرن بھی ہو رہا ہے کانگریسی کرن ہو ہی گیا ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں دس میں سے چھے امیدوار لوگ سبا چناو میں وہ باہری تھے اب اشوک تور ہو نوین جندل ہو کلدیب بشنو ہی ہو کرن چودری ہو یہ تو سب کانگریسی تھے ہی تو کانگریسی کرن بھی ہو گیا جے جے پی کرن بھی ہو گیا تو ایسے میں جو یہ ساماجک سمی کرن اور میں نے ایک دن آپ کو کہا تھا کہ یہ جاٹ ورسز نون جاٹ راج نیتی کہ بھائی یہ چانک کیا نیتی بی جے پی نے چلی اور دس سال سے ستہ پر قابض ہے یہ اوور ڈو بھی کی جاتی ہے پر جاٹ ورسز نون جاٹ سمی کرن بھی اب کیا بی جے پی کے فائدے میں کام کرتے دکھیں گے اگر ہیں بھی مجھے اس پر ابھی بھی شک ہے ایک براڈر پکچر میں تھوڑا بہت آپ مان سکتے ہیں پر صرف اسی بنا پر جیت درج کی جا سکتی ہے ایسا بھی نہیں ہے پر راو اندرجیت کی ناراضگی رام بلا شرما کی ناراضگی مکہ منتری نائب سنگھ سینی چوتھا چناب چوتھی سیٹ دوہزار چودہ میں نارائنگر سے لڑے ودھائک دوہزار اننیس میں کرکشیتر سے لڑے سانسد پھر مکہ منتری بننے سے پہلے اپچناو کرنال سے ودھائکی کا لڑا اب لادوہ بھیج دیا گیا جو سیٹ کانگریس بارہ ہزار ووٹوں سے جیتی تھی کیونکہ منورلال خطر نے کہا بھائی میرا چہیتہ وہ لڑے گا کرنال سے تو آپ کیسے لڑیں گے تو وہ سمکرن کیا بنتے دکھائی دے رہے ہیں اور اگر ہم کانگریس کی لسٹ پر نظر ڈالیں اور بی جے پی کی بھی بی جے پی نے سولہ جاتوں کو ٹکٹ دیا ہے گیارہ برامن گیارہ پنجابی اٹھارہ او بی سی اس میں چھے یادہ پانچ گجر بھی ہیں اور دو مسلمانوں کو بھی دیا لوگ سبا میں ایک بھی مسلمان امیدوار نہیں اتارا بی جے پی نے پر ہریانہ میں اتارنا پڑ رہا ہے میوات علاقے میں تو جب ہم بلکل ہی ایک وہ پارمپرے کھانچے سے یا ایک گڑھا ہوا کھاکھا جو ہے اسی میں تصویر کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید ہم غلط نتیجے تک بھی پہنچتے دکھائی دے سکتے ہیں جبکہ کانگریس کے کل ملا کر جو پہلی لسٹ اس کے بعد نو امیدواروں کی لسٹ اور آئی تو نو جات نو دلت سات پچھڑا ورگ دو برامن ایک سے ایک پنجابی تین مسلمان یہ کانگریس بھی کرتی دکھائی دے رہی ہے اور آج جو فوٹو آپ ہم کہتے ہیں تو گڑی ساپلا کلو ہی جو علاقہ ہے ہلکہ ہے وہاں سے بھپندر سنگھ اڈا کانگریس کے سب سے بڑے چہرہ انہوں نے نامانکن بھرا جلانہ سے ونیش پوگات نے نامانکن بھرا ہے کالکہ ویدان سباک شیطر سے شکتی رانی شرما ونود شرما جو کبھی بہت قریبی ہوتے تھے بھپندر سنگھ اڈا کے اب وہ بی جے پی میں ہے منو شرما کے پتا ان کی دھرم پتنی نے کالکہ سے نامانکن بھر دیا ہے اور ہریانہ ویدان سباکے سپیکر گیان چند گپتہ نے پنچکلا سیٹ سے نامانکن بھر دیا ہے پر ابھی بھی سٹنگ ان دے ٹیل ہے کیا ابھی بھی کہانی میں کچھ ٹویسٹ آ سکتا ہے جب تک پوری لسٹ نہیں آتی اسی پر چرچہ کریں گے ایسے میں آج کا سیدھا سوال کانگریس میں لسٹ پر کنفیوزن یا بغاوت کی ٹینشن اور جات ورسز غیر جات کا جھگڑا بی جے پی میں تناو تگڑا چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے رمن ملک کانگریس کی راشریہ پروکتہ راگنی نائک عام آدمی پارٹی کی راشریہ پروکتہ ان کے ودائک ہیں سانسدی کا چناوک بھی لڑا ہے کل دیپ کمار جے جے پی کے راشریہ پروکتہ دیپ کمل میرے شوہ میں پہلی بار آ رہے ہیں ہریانہ کے ورشت پترکار ہیں ہریانہ کے گلی کسبو گاؤں گلی کھڑون جو سب سے واقف ہیں رویندر سنگھ شہران اور دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجے کمار بھی اس چرچہ میں جن چکے ہیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے